السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب آج ہم آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے سوپر کریسپی چکن پرائے اگر آپ میری بتائیو ریسپی کی مطابق چکن بنائیں گے تو آپ کی بھی چکن اسی طرح مزیدار بڑھنے والی اور سب کو بہت زیادہ پسند آنے والی تو اس کے لیے ہمیں مسائلیں چاہیں ہیں نامک مرچ اور سوکھا دنیا پاودر اور دہی اور سرکا یہ سارے مسائلیں میں دہی میں مکس کر رہی ہوں اور چکن کے پیسز کو اس میں اچھی طرح کوٹ کر کے رکھیں گے اس کو آپ ایک دو گھنٹے کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ آور نیٹ رکھیں گے تو بہت اچھی بات ہے اور اب میں ان سارے چکن کے پیسز کو ایک پین لوں گی اور اس میں ایک چمچ میں ڈالوں گی کوکنگ آئل اور تھوڑا سا پانی اور پھر ہم اس کو سارے چکن کے پیسز ایڈ کریں گے اس میں ون پائی ون کر کے اور پھر اس کو اوپر سے سٹیم میں رکھ دیں گے آٹ سے دس منٹ میں یہ چکن اچھے طرح سے کل جائے گی اور آپ پانچ سات منٹ کے بعد اس کو ڈھکان اٹھا کے اس کے سائیڈ چینج کر سکتے ہیں ہارڈلی ٹو اور ٹری ڈیبل سپونز میں نے اس پر پانی ایڈ کیا ہے اور یہاں پہ ہم نے اس کو کبھر کر کے رکھ دیا ہے آٹ سے دس منٹ کے لیے چکن نے بھی پانی چھوڑ دیا جو اچھے سے گل بھی گئی ہے اس کو پانی ہم تیزاں چکر کے ڈرائے کر لیں گے یہاں پہ دیکھیں اتنا خوبصورت کلر آیا ماشاءاللہ اور یہ ہماری پوری طرح سے چکن گل گئی ہے یہاں سے اور آئیے اب ہم اس کے اوپر کوٹنگ کریں گے اس کی ریسے پہ تیار کر لاتے ہیں تو اس کے لیے کوٹنگ کیلئے جو ہمیں چیزیں چاہیں گے کوٹنگ کا پیس ہے اوپر آئیس فلور آدھا چمچ پیکنگ پاوڈر بریڈ گرمز اور نمک اور کادی میرچ اور ہم انڈے اور دودھ کے ساتھ اس کو تیار کریں گے یہ سارا ہم نے ایڈ کر کے ایک باور میں اس کا ایک مکسر سا بنا لیا اور سارچکن کو اس میں اچھی طرح سے ڈپ کریں گے اور اس کو ہم کریں گے یہاں پہ آئل ہمارا اچھے سے گرم ہو گیا ہے اور ہم اپنے چکن کے پیسے کو اس میں شیفٹ کریں گے وان بائی وان کر کے چکن ہمارا اچھی طرح سے گل گیا ہویا بس ہم اس کو اوپر سے گولڈن براؤن کریں گے آپ اس کو دیز آن گرم آئل میں ڈالیے گا اور اس طرح آپ کے کوٹنگ اوپر سیف رہے گی اور اترے گی نہیں تو لیجئے چکن سپر کرسپ چکن ہمارا تیار ہے اور آپ اس طرح سے پوزرو ٹریک کر جائے گا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک شیئر اور سبکرائب می چینل اور اللہ حافظ